ہمارا یہ نیک ٹاپک ہے یہ بھی سیلیکشن سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس کے لئے جوز کریں گے پین ٹول اچھا یہ پین ٹول جو ہے یہ شیٹ کریئر کرنے کے لئے بھی جوز ہوتا ہے اور پاتھ بھی سے آپ کریئر کر سکتے ہیں جس سے آپ سیلیکشن جو آپ کو پاتھ کو کنورٹ کر سکتے ہیں سیلیکشن میں اگر یہاں پہ آپ لیئر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک تو لیئر پینل ہے یہاں پہ ایک کنٹینٹ نظر آتا ہے لیئر کا جو ہمارے یہاں پہ ڈرائنگ ایریہ کے اوپر جو کچھ پڑا ہوتا ہے اس کا جس حساب سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اوبجیکٹ اسی طرح یہاں پہ ان کا اوڈر جو ہے لیئر میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ چینلز ہیں چینلز کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چینلز جو ہوتے ہیں یہ کلرز ہوتے ہیں تین کلرز ہوتے ہیں ریڈ گرین اور بلو جس سے مل کے امیج جو ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تھرڈ ٹیب ہے جو کہ ہے پات کوئی بھی ویکٹر امیج اگر کریئٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس پوٹو شوپ ویسے تو ریسٹر امیج کریئے لیکن اس میں ہم ویکٹر شیپ جو ہے وہ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں وہ ویکٹر شیپ جو ہوتی ہیں ان میں پات بھی ہوتا ہے یعنی اس کا بورڈر اور اس کے اندر فیلنگ جو اس کا بورڈر ہوتا ہے وہ اس کو پات کہتے ہیں اس کی شیپ یہاں پہ ادھر آپ کو بنی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے جس کو ایسا سیلیکشن یوز کر لیں یا اس کو فیل کر کے شیپ بنا لیں تو ان کا پریویو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا میں یہاں سے پین ٹول جو ہے وہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ پین ٹول تو میں نے پین ٹول کا یوز اس لیے کیا کیونکہ یہ بیسکلی تو سیدھی سیدھی لائن زن s'یlike کرنے کے لیے لیکن اس کے اندر curbs بھی ہیں penوyl سے آپ curse جو ہے وہ create کر سکتے ہیں line step line بھی draw کر سکتے ہیں اور curve جو ہے ان بھی آپ draw کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سیدھی لائن نہیں ہوتی وہاں پہ اس طرح سے curve آجاتا تو آپ خم آجاتا تو اس کے لیے ہم pen ٹول جو ہے وہ use کریں گے اچھا تو ہم اس کے پین ٹول سے path draw کریں گے جس کو بعد میں selection میں convert کر لیں گے یا اس کے پیچھے جو بیکراؤنڈ ہے اس کو آن کر دیں گے اس کو ماس کر دیں گے دیکھیں بیسیکلی تو نیچے یہ بیکراؤنڈ پڑھی ہوئی ہے تو ہم نے یہ بک جو ہے اس کے اوپر لگانی ہے جس کو ہم پہلے یہاں پہ رکھ دیا ہے تو پینٹ ٹول سے ہم ایریا سیلیکٹ کریں گے پھر ماس کر دیں گے اور یہ بیکراؤنڈ جو ہے وہ نیچے سے ویزیبل ہو جائے گی یا ہم اتناعی ساتھ ڈیلیٹ کر دیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر بھی نیچے سے بیکراؤنڈ آ جائے گی تو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس بک کو اس کے اوپر جو ہے وہ رکھنا ہے اس بیکراؤنڈ کے اوپر لگانا ہے اچھا پینٹ ٹول سے ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے سیلیکٹ کرنا یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو پینٹ ٹول میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کروس کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کوئی پوائٹ نہیں لگایا تو ابھی ہم میں پینٹ جو ہے وہ کوئی بھی پاتھ جو ہے وہ نہیں بنا رہا اس کا کوئی بھی پوائٹ جو ہے وہ ایڑ نہیں ہوا تو جب ہم یہاںResیکٹ کریں گے دیکھیں میں نے ایک پوائٹ لگا دیا تو پینٹ کا یہ پوائٹ جو ہے ادھر سے میں پاتھ بھی آ đượcا کر دیتا ہوں پاتھ جو ہے اس کو یہاں پہ رکھیں لئے کی بھی لائیں اس کے بعد میں نے پھر کہیں اس کو یہاں پہ demandé دے آپ دیکھیں نیچے کروس کا سائن جو ہے وہ ختم ہو گیا مطلب یہ کیا پین ٹول جو ہے اٹلیسٹ یوز میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کا ایک پوائنٹ لگا دیا ہوگا کہیں ایک یا دو تو یہاں پہ میں نے کلک کر دی ہے تو یہاں سے وہ چینج ہو رہا ہے اور اسی طرح میں ایک یہاں پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے آپ نے کہاں کہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کا طریق ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے چینج ہو رہا ہے جیسے اگر آپ فضل کریں کہیں ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو آپ سٹیلنگ کہاں پہ موڑیں گے کرب کہاں پہ آئے گا کہاں سے موڑیں گے تو اسی حساب سے پہنے ہوتا ہے کہ کہاں پہ کرب چینج ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہوں چائی کی طرف جا رہا تو میں یہاں کلک کر دیتا ہوں ایک ادھر ٹاپ کی اوپر آنے کے بعد نیچے کی طرف جانا یہاں پہ ادھر پہ جانا ایک ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں ابھی یہ کرب نہیں بن رہا لیکن اس کو ہم بعد میں چینج کریں گے فیلال ہم پوائنٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو ایک پرد کریں ہم یہاں سے اوپر لگا دی ہے ادھر اس کا دیکھیں یہاں پہ کتنی زیادہ پوائنٹ ہیں دو تین میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ادھر سے ہم اس کو نیچے اب یہ نیچے سٹیٹ لائن ہے اچھا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ پہنے یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پات پندہ ہے اب نے آپ آپ نے یہاں پہ کہیں کلک کر دیا جب آپ یہاں پہ کہیں کلک کریں گے ایکسیڈنٹلی آپ سے کلک ہو گیا تو اب کیا ہوا پین جو ہے وہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا گیا کروس کا سائنگ مطلب یہ کہ آپ پرانے پوائنٹ کے ساتھ یہ لنک نہیں ہوگا کروس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیا پاتھ بننا شروع ہو جائے گا تو میں ایک تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں ادھر ایکسیڈنٹلی کر دیا اور یہاں پہ کلک کیا تو دیکھیں ایک نیا پاتھ بننا شروع ہو گیا دوسرا ادھر بھی آپ دیکھیں جو پرانا پاتھ بنا ہوا تھا وہ کدھر گیا وہ سارا ختم ہو گیا پاتھ کا یہ ہوتا ہے کہ پاتھ اسی طرح سے کام کرتے ہیں کہ اگر آپ اسے accidentally کوئی اور area select ہو جاتا ہے pen use کرتے کرتے اور کہیں اور click کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پھر نئی سیرے سے start ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاتھ آپ نے بنایا ہو تھا وہ ختم ہو جائے گا لیکن نکلی ہم جو ہمارے پاس control z جو ہے وہ undo کی ہے تو میں اس کو undo کر دیتا ہوں یہ تو undo ہو گیا ہمارا پاتھ تو واپس آ گیا لیکن اب جو ہے کہ پرانا پاتھ جو ہے اسی سے کیسے start کریں میں اس کو click کروں گا یوں ہی اس کو click کروں گا تو پاتھ جو ہے وہ appear ہو جائے گا appear ہونے کے بعد میں یہاں پہ last point کے اوپر دیکھے جاؤں گا pen تو دیکھیں pen کے نیچے جو ہے وہ ایک اور طرح کا sign جو ہے وہ بن جائے گا اس کا مطلب جو ہے کہ وہیں اسے start کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے کلک کیا وہ point last point جو ہے وہ select ہو گیا اب میں یہاں کلک کروں گا وہیں سے point جو ہے وہ آگے کی طرف جائے گا یہاں کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پرانے کے path کے ساتھ اسی point سے link ہو گیا تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ path ایک تو یہ ہے کہ accidentally کوئی اور area select کر دیں پرانا path ختم ہو جاتا ہے وہ تو undo کر کے آپ واپس لے آئیں گے اگر آپ نے زیادہ دور نہیں گئے زیادہ آگے نہیں کلک کیا تو control z کر کے undo کر دیں اور پر پرانے path سے link کرنے کے لیے آپ path کو select کرتے ہیں اور last point کے path آپ لے جا کے click کرتے ہیں پھر اگلے point click کرنا شروع کر دیتے ہیں اور path پھر link ہو جاتا ہے تو ایک میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں آپ alt key اور wheel جو ہے اس کو بھی use کریں maximize اپنا zoom کرنے کے لیے تو یہاں click کیا اور یہاں پہ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ point غلط لگ گیا اوپر ہو جائے تو میں یہاں سے control کی جو ہے وہ press کروں گا جب آپ control کی press کرتے ہیں تو ایک white arrow جو ہے وہ آ جاتا ہے اسے آپ اس کو select کر کے mouse سے اگر point اوپر نیچے آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ pen tool جو ہے اس کو لے لیں تو ایک یہاں پہ click کر دیں curve ہے اور ایک ادھر میں نے click کر دیئے click کرنے کے بعد یہاں پہ تو مجھے straight line ہی نظر آ رہی ہے تو میں ادھر click کر دوں گا اور یہاں پہ اور اس طرح میں واپس ادھر آوں گا تو جس point سے میں نے start کیا تھا وہیں پہ میں واپس آ گیا وہاں پہ اگر میں واپس آیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ goal sign جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے pen key nib کے نیچے تو goal sign کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوم کے وہیں پہ آ گئے ہیں تو یہاں سے آپ نے start کیا تھا یہاں پہ آپ کا path جو ہے وہ close ہو جائے گا اور shape جو ہے وہ آپ کی complete ہو جائے گی اور ساتھ ہی pen کے نیچے cross sign پہ لگیا تو مطلب اب آپ جو بنائیں گے وہ ایک نیا path بنے گا اسی کے ساتھ جو ہے وہ add نہیں ہوگا اچھا اب یہاں پہ path بن چکا path کو ہم change بھی کر سکتے ہیں یہاں curve بنانے ہیں وہاں curve بنا سکتے ہیں یہاں پہ point ہم لگانا بھول گئے تھے وہاں ہم point دوارہ لگا سکتے ہیں اگر میں pen tool کے اس fly out کو open کروں تو یہاں پہ میرے پاس ہوگا delete anchor point add anchor point اور ایک free pen tool یہ جس کو آپ just as a free remove کرتے ہیں اور وہ shape بناتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے نیچے اوپر والا زیادہ use ہوتا ہے یہ اتنا use نہیں ہوتا ٹھیکن ہے available option تو add anchor point اور delete anchor point جو ہیں یہ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے نہیں لے رہے تو جب تک آپ نے pen select کیا ہوئے تو آپ ویسے بھی point جو ہے وہ add کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ نے یہاں پہ auto add and delete anchor point جو ہے یہ option select کی ہوئے تو آپ pen tool کے ساتھ use کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ دوسرا میں نے آپ کو ایک آپ نے anchor point change بھی کیا تھا جب آپ لگا رہے تھے تو white arrow آیا تھا تو نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو arrow بھی آپ کو نظر آئیں گے ایک کا نام ہے path selection tool اور ایک کا نام ہے direct selection tool تو یہ دونوں arrow جو ہیں یہ بھی pen کے path کو modify کرنے میں ہماری help کرتے ہیں تو یہ actually کیا کرتے ہیں کہ path selection tool کو اگر میں click کروں یہ پورے path کو select کرے گا اور ہم پورا path جو ہے جو آپ نے select کیا ہوئے اس کو کہیں بھی آپ move کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ direct selection tool ہے direct selection tool کیا کرتا ہے یہ کسی ایک anchor point کو select کر کے اس کو change جو ہے وہ کر دیتا ہے یہ anchor point ہے اس کو آپ select کریں اور change کریں اور یہ کرے گا white arrow جس کا نام ہے direct selection tool اور path selection tool تو جس طرح آپ کو چاہیے گا path تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے سارے کا سارا change کرنا ہو اس کو move کرنا ہو تو پھر وہ tool کام استعمال ہوتا ہے لیکن یہ tool wide جو ہے وہ use ہوتا ہے اگر آپ نے pen لیا ہوا اور اس اس کو آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ control key press کر دیں تو control کی جلدہ کا آپ press رکھیں گے تو آپ کو toolbar کے اوپر نہیں جانا پڑے گا تو آپ یہی سے جو ہے یہ white selection tool جو ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اچھا جی اب ہم اس path جو ہے اس کو ہم set کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ میں یہاں پہ جو point ہے کوئی add کرنا ہے یا remove کرنا ہے تو اس کے لیے وہاں پہ مجھے fly out میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے pen tool لیا ہوا اور auto add delete option on ہے اور میرا path بھی selected ہے اگر میں path کے اوپر کہیں بھی click کروں گا جیسے یہاں پہ میں نے click کیا تو یہ دیکھیں یہ option on رہنی چاہیے auto add delete تو وہ pen نہیں لیا ہوا تو وہاں دیکھیں pen کے nib جو ہے اس کے ساتھ minus کا sign جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ اگر میں اس کو click کروں گا تو یہ point delete ہو جائے گا اور اسی طرح میں path کے اوپر دوارہ لے کے جاؤں گا یہاں پہ point نہیں ہے تو وہاں پہ وہی pen کے ساتھ نیچے جو ہے وہ plus sign جو ہے وہ آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ ایک point اور add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں click کروں گا تو یہ دیکھیں point add ہو گیا اور pen کے ساتھ جو آپ point add کرتے ہیں وہ basically smooth point ہوتا ہے smooth point یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ side پہ دو handles آپ کو نظر آ سکتے ہیں جس سے یہ curve بن جاتا ہے کہ آپ آسانی سے curve جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اگر میں یہاں سے tool لوں یہی والے یا control دباؤں تو میں ان point کو جو ہے وہ change کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ point اس طرح سے work کرتے ہیں اس طرح see so ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ اس کو change کریں یہ دوسری طرف بھی change ہوگا تو ایک طرف سے change کرنا ہے تو اس کی بھی ہمارے پاس option ہوتی ہے کہ ایک طرف سے change ہو دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا point آتا تو اس کو ہم کیسے control کرتے ہیں میں simply is point کو select کیا تھوڑا سا arrow key کے ساتھ نیچے جو ہے وہ لے جاتا ہوں اور اس طرف کو جو handle آپ کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جاؤں گا اور تھوڑا سا point جو ہے وہ اوپر لے جاؤں گا اور ادھر بھی تھوڑا سا میں اس کو تاکہ curve کے اوپر fit آجا ٹھیک ہے یہ آپ اس کو اس طرح point کو جو ہے وہ fit کر سکتے ہیں تو basically ہمیں یہاں پہ جو point ہیں ہمیں پینٹ ہم نے ایر توکا دی لیکن ہمیں یہ point جو ہے یہ curve کی شکل میں چاہیے curve ہم نے بنانا ہے تو یہ simple point ہے یا تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسے میں نے پیچھے pen tool کو click کیا اور ایک کو delete کر دیا pen سے جب ایڈ کی تو automatically وہ smooth point add ہوگی جن کے ساتھ handles ہوتے ہیں جن سے آپ curve بنا سکتے ہیں تو اس طرح کریں یا ان point کو اسی طرح آپ delete کر دیں pen کے ساتھ اور ایک نئے add کر لیں تو وہ smooth point add ہو جاتا ہے جب بھی pen سے add کرتے ہیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ یہاں اس کو آپ click کر لیں اور convert point والا جو ہے اس کو آپ لے کر دیں اس کو click کر کے جب آپ اس طرح سے add کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ curve والا point جو ہے وہ add ہو جاتا جیسے آپ curve جو ہے وہ create کر سکتے ہیں تو میں اس طرح سے اس کو دیکھیں باہر کی طرف drag کر رہوں اور curve جس طرف drag ہو رہا ہے curve بھی باہر کی طرف جا رہا ہے تو اتا تھوڑا سا میں اس کو ہونچا کر دیا تو یہ curve جو ہے وہ بن گیا اور میں نے ساتھ اس point کو convert کر دیا اس convergence tool کے ساتھ اچھا اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو پہلے ہم اس کو set کرتے ہیں اگر اس کو move کر لیں move کر کے یہاں پہ آپ نے center میں رکھ دیا اس کو اس کو بھی ہم convert کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آگئے آپ نے curve بنانا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے یہ کریں گے اچھا اس کا curve جو ہے وہ ایک اپنے کا change اوپر کی طرف ہی لیکھے جانا اگر میں یہاں سے اس کو change کروں گا اس tool کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا ایک طرف سے اوپر جائے گا اور ایک طرف سے نیچے تو میں اس کو change کرنے کے لیے ایسا کروں گا میں alt کی press کر دوں گا اب میں alt کی press کروں گا تو پھر کیا ہوگا کہ میرا curve جو ہے وہ ایک side سے change ہوگا میں اس کو control کر سکتا ہوں ادھر سے change کرنا ہے تو ادھر سے click کر دوں گا کیونکہ اب میں alt کی press کر چکا ہوں تو اب مجھے ادھر دوارہ نہیں press کرنے اب دوارہ alt کی press کروں گا تو اس کا ultra correct پڑ جائے گا یہ دیکھیں پھر وہ دونوں طرف سے ہی change ہوں گے تو alt کی press کر کے آپ ان کے جو ہیں curve کو آپ control جو ہے وہ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اب ہم next اگلے point کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہیں اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ اسی طرح اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے کی طرف دیا ہے ادھر اسی طرح یہاں یہ ٹھیک ہی ہے اس کو move کر کے تھوڑا سا اوپر کر دیں اور ادھر یہ point جو ہے اس کو آپ set کر سکتے ہیں یہاں پہ curve آ رہا ہے تو اس کو بھی اگر آپ نے change کرنا تو اس کو بھی change کر دیں convert کر دیں یا pen tool سے delete کر کے اس کو دوارہ کر دیں اس کو بھی ہم curve جو ہے سارے ہم نے curve جو ہے وہ create کر دینے تو تھوڑا سا باہر کی طرف maximize کر دیں اس کو click کریں تو یہاں سے آپ tool لینے اور اس کو آپ نے click کیا اور اس کو تھوڑا کا نیچے کی طرف drag کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی چلے ٹھیک ہی ہے تو اس point کو آپ نے select کیا اوپر اور اس کو آپ نے ادھر کی طرف arrow کی سے میں move کر رہا ہوں shift arrow کی دبائیں گے تو ten pixel یہ دیکھیں move ہوگا ten ten pixel سے move ہوگا اگر میں simply arrow کی جو ہے وہ press کروں گا تو ایک ایک پکسل سے move ہوگا زیادہ move کرنا تو shift کر دوبارے arrow کی کے ساتھ یا آپ mouse سے بھی drag کر سکتے ہیں تو بعض اوقات arrow کی سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو آہستہ آہستہ move کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس کو میں click کروں گا اور ہو سکتا ہے میں اتنی اچھے بھی selection نہ کر رہا ہوں آپ زیادہ اور point add کر کے یہاں یہاں پہ کر رہا ہوں اب آپ کو بتا چل گئے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں جلدی سے کروں تاکہ lecture بھی complete ہو جائے تو یہاں پہ اس کو add کر دوں گا اس کو بھی تھوڑا سا میں ادھر پیچھے کی طرف لے ہوں اور یہ بھی تقریبا ٹھیک ہی ہے ادھر آپ نے ایک point اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو convert کر کے یہاں سے آپ نے خود اب کر بنانا ہے اس کو تھوڑا سا میں چلے ہوں گا اس کو وی اوپر چلے باقی یہ ٹھیک ہی ہے سیلیکشن جو ہے اچھا اب select کرنے کے بعد ہمارے پاس اب جتنا area select ہو گیا اب ہم اس کو mask کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یاد ہو یہ ہے کہ یہاں پہ layers میں آپ آجیں تو simply اس mask کے button کو آپ press کر دیں اس کو select کرنا پڑے گا یہ pixel mask ہوگا اس کے لئے جاتے ہیں path کی اوپر واپس اور یہاں پہ میں control کے ساتھ اس کو click کرتا ہوں تو یہ سیلیکشن بن جائے گی ساری کی ساری اب میں اسی طرح اگر layer میں آتا ہوں اور mask کے button کو press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اتنا area جو ہے جو select area تھا وہ reveal ہو گیا اور باقی area black ہونے کے بعد ختم ہو گیا وہ transparent ہو گیا تو نیچے والی background جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گی لیکن یہ جو میں نے create کیا ہے یہ ہے pixel mask اس کو اب بعد میں change نہیں کر سکتے بعد میں change کریں گے پھر selection کرنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس اگر path بنا ہو تو pixel mask بنانے کی بجائے ہم اس کو vector mask بنا دیں تو زیادہ better تھا تو اس میں اگر vector کو change کریں گے تو selection جو ہے اسی طریقے سے mask جو ہے وہ بھی change ہوگا تو میں اس کو undo کرتا ہوں step backward کر دیا تو اسی طرح ہمارا path جو ہے یہاں پہ آ گیا میں کیا کروں گا باقی چیزیں ساری وہی ہیں میں ادھر اس کو select کروں گا path کو select کرنے کے بعد layer میں ہوں گا اور control دبانے کے بعد میں یہاں پہ اس کو click کر دوں گا اس سری کو صرف control کے ساتھ آپ نے اس کو press کرنا ہے جب آپ control کے ساتھ اس کو press کریں گے effect تو actually وہی بنے گا جو پہلے بنا تھا لیکن اس کا ایک advantage یہ ہے کہ ہمارا path جو ہے وہ اسی طرح رہے گا اس path کو change کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں سے کوئی area reveal ہو رہا ہے اس کو hide کرنا تو میں path کو change کروں گا تو کیسے یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا path آ رہا ہے میں اس کو change کرتا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ یہاں سے book جو ہے وہ black black ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹھیک میں path کو نیچے کی طرح move کروں گا یہ دیکھیں وہ book جو ہے اسی طرح hide ہوتی جائے گی یہاں یہاں مجھے flaw نظر آ رہا ہے غلط نظر آ رہا ہے کہ مجھ سے ہی طرح selection نہیں ہوئی تو میں وہاں سے جیسے ہی path کو change کروں گا وہ نیچے سے background نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ pixel mask کرتے ہیں بغیر control کے mask کرتے ہیں پھر یہ facility available نہ ہوتی تو وہ pixel mask کا اس کو vector mask کہتے ہیں vector مطلب یہ path جو ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ effect کرے گا تو mask میں آنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ اس کو change کریں گے یہاں بھی آپ اس کو change کریں یہ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے وہ نظر آئے گا یہاں یہاں پہ path جائے گا تو بعد میں بھی changing ہو سکتی ہے یہ اس کا طرح سے بڑا advantage ہے تو اس کو آپ control کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو just اس کا طریقہ یہ تاکہ path کو آپ select کر لیں اور اس میں یہ بھی دیکھیں دیچے ایک اور layer بن جائے گی magazine vector mask یہ vector mask بنا اگر آپ اس کو delete کر دیں گے تو وہ ختم بھی ہو جائے گا اچھا ایک اور چیز یہ تو اب ہمارا complete ہو گیا ایک اور میں نئی drawing جو ہے یہاں سے لیتا ہوں یہاں سے میں اور چھوٹی سی چیز بتانا بھول گیا تھا وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ pen کے ساتھ ایک path جو ہے وہ بنتا جاتا ہے جو ہی آپ ہی click کر کے نیا path جو ہے وہ create کرنا چاہیں تو پرانا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر نیا جاتا ہے پھر آپ نے click کر کے اس کو کیا تو پھر یہ آگیا جو آپ نیا بنائیں گے تو اس کا طریقہ کا اگر آپ ایک path کو بنانے کے بعد اس کو save کرنا چاہیں پھر تاکہ آپ اگلا جو بنائیں تو وہ another save ہو تو آپ ایسے کریں یہاں سے work path جو ہے اس کو ایسے select ہونے دیں آپ نے یہ path بنا دیا آپ یہاں سے new layer کر لیں جب آپ نئی layer کریں گے تو پھر آپ کا نیا path جو ہے وہ اس layer کے اوپر save ہوگا ختم نہیں ہوگا ٹھیک اب یہ ہو گیا اگر آپ نے کوئی اور بنانا شروع کیا تو وہ اس layer کے اوپر ہی add ہو جائے گا کہ دیکھیں اگر اس کے اوپر ایک اور بھی add ہو جائے گا ختم کب ہوگا جب آپ یہاں پہ کہیں click کر دو گے تو layer جو ہے وہ path one والی select نہیں پھر آپ یہاں پہ کرو گے تو وہ یہاں پہ اس طرح چانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو جو working sorry جو path one تو رہ جائے گی جو working path ہوتی ہے وہ actually ختم ہوتی ہے تو working path جو ہے اس کو ہمیشہ save کر لیا کریں تو اس کو کسی نئے نام سے یہاں پہ double click کر کے اس کو نیا name دے دیں پھر کوئی اور layer select کر کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا کریں تو نئی layer جو ہے پھر وہ شروع ہو جاتی ہے یہ کو click کیا اور click کیا دیکھیں اس کے اوپر بن گیا تو اس طرح آپ نئی layer جو ہے وہ add کرتے رہیں اور select کر کے اس کے اوپر نیا pen tool سے path بناتے رہیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یہاں select کر لیں گے اس کے بعد جب نئی layer بنائیں گے working path ہوگی تو اس کے اوپر بنے گا ورنہ نئی working path کی layer بن جائے گی یہ میشہ replace ہوتی رہتی جس کا نام working path ہوگا وہ میشہ replace ہوتی رہے گی جس کا آپ name جیسے جی دیکھیں اوپر change کر دی ہیں ان کا path change نہیں ہوگا جب مرضی آپ چاہیں اس کو control کے ساتھ click کریں اس کو selection بنا لیں یہ edit میں جا کے اس کو fill کر لیں کیا fill کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو fill بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی color کے ذریعے سے جب آپ fill کریں گے وہ اسی طرح shape جو ہے وہ بن جائے گی تو آپ fill ہو جائیں گے تو working path والی change ہوتی جائے گی جب بھی working path والی کو save کرنا تو اس کا نام change کر دیں کچھ اور رکھ دیں نئی working path بن جائے گی تو اس طرح آپ کی ڈیہر جو ہے وہ save ہوتی جائیں گی student یہ تھا آپ کا آج کا لیکش آپ نے pen tool جو ہے اس کو use کیا کہ اگر curve ہو تو اس کو کس طرح سے آپ نے select کرنا ہے تو pen tool کے ذریعے آپ shape بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر pen tool جو ہے path کی بجائے اگر میں یہاں سے click کر دوں shape یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ساتھ icon ہے تو کیا بننا چلو گا جائے گا پھر وہ path نہیں بنے گا shape بنے گی جس کو آپ fill کتے گا automatically color کے ساتھ آپ اس کو fill کر سکتے ہیں بلکہ path بنا لیا کریں زیادہ اچھا path بھی بن جائے گا آپ اس کو بعد میں edit میں جا کے fill کر لیں تو وہ shape بھی بن جائے گی دونوں ہی ہو جائے گا دونوں کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا difference ہے تو یہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا سر یہ جو ویڈیو آپ نے record کی ہے یہ کہاں سے ملے گی ہے یہ ادھری کہیں save ہوگی آپ کو نہیں میری کال والی کال والی آپ کے پاس save ہوگی ہمارے پاس تو نہیں اچھا چلے میں دیکھتا ہوں میں send کر دیتا ہوں پھر میں upload کر دوں گا ویب پر تو وہاں سے آپ ڈے لیں اچھا میں سمجھ رہا تھا شاید آپ لوگوں کو بھی مل گئی ہوگی دینی آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہی save وری اور catch ہی save وری اچھا چلیں thank you میں رہا کر دیکھتا ہوں تو اس میں upload کا دیکھتا ہوں کی سائٹ پہ link دے دوں گا آپ کو جی جو lecture ابھی تک ہوئے ان کا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا ایسی بس قائم میں پاس ہو رہا ہے سمجھ بس قائم میں پاس ہوں تو میں نے ختم کر دیا ساری موب کر دیا تو وہاں پہ تو وہ ایک مٹنگ کے لیے remove ہوتا ہے اور وہ دوبارہ next day آتا ہے یا آپ کی جو مٹنگ off ہوتی ہے اور دوبارہ start ہوتی ہے تو وہ پھر اچھا اسے نہیں ہے کوئی کہ مجھے اگر کوئی email آپ نے send کر دے تو میں add کر لوں تو وہی والے add ہو اس طرح بھی کوئی checker ہے اس میں کیونکہ Microsoft team میں تو ہوتا تھا اس طرح جو نام آپ بچوں کو سب سے email لے لیں اور وہ اپنے zoom کے اندر add کر لیں تو وہ آپ کے students کہلائیں گے باقی سارے external آئیں گے ان کے آپ دیکھیں کہ سب کیا آگے ابھی external لکھا ہوگا تو جن جن کے email کر لیں گے وہ اس میں آپ اپنا waiting room on کریں جو آپ کے پاس نام ہے صرف ان کو آنے دیں اس کے بعد جو late ہوتا ہے اس کو بھی مت آنے دیں outer تو پھر ویسی نہیں آتے جو آپ چھوٹے وہی email ہوں گے جو آپ نے یہاں پہ register کیے ہوں گے zoom کے اوپر یا سر اگئے نگر آپ مانگے گئے تو send کر دیں گے سر چلیں ٹھیک ہے میں نا فارق ہو کے نا پھر اس کو دیکھتا ہوں تو لنک تو پبلک ہے کوئی بھی کسی کو send کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہاں پہ کوئی کسی کو بھی دے گا کوئی بھی آنکھ نہیں کوئی چلیں thank you جی پھر اپنا end کرتے ہیں meeting کو انشاءاللہ next okay sir okay sir